ویلکم بیک ناظرین ہیڈ نائنز آپ میں جانے بوٹن کا بقیاد آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے علی کالونی والٹن میں گھر میں دو کروڑ مالیت سے زائد کی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے تین ڈاکو نے عبدالرشید ڈار کے گھر خواتین گارڈ کو اغمال بنا کر لوٹ مار کی ہے ڈاکو پاکستانی اور امریکی کرنسی جیولری اور الیکٹرکل سامان بھی لے گئے ہیں متاثرین کے مطابق فلس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے شواہد اکٹھے کیے جا رہی ہیں ڈکیتی کی واردات پیش آئی علی کالونی والٹن میں جہاں پر گھر میں دو کروڑ مالیت سے زائد کی ڈکیتی کی گئی ہے اور اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ واردات کی فوٹیج بھی محصول ہو چکی ہے مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں تین ڈاکو نے عبد الرشید ڈار کے گھر خواتین اور گارڈ کو یہ غمال بنا کر لوٹ مار کی ہے اور جاتے جاتے نقدی زیورات ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی ساتھ لے گئے ہیں بلکل ملکی غیر ملکی کرنسی زیورات تلائی زیورات سب لے کر پرار ہو گئے ہیں علی کالونی والٹن میں گھر میں دو کروڑ مالیت سے زائد کی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے کرائم میں اضافہ ہونے لگا ہے دن با دن روز با روز اور تین ڈاکو نے عبد الرشید ڈار کے گھر خواتین گارڈ کو یہ غمال بنا کر لوٹ مار کی ہے ڈاکو پاکستانی اور امریکی کرنسی سمیت جیوری اور الیکٹرانکس کا سوان بھی لے کر فرار ہوئے ہیں جبکہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے شواہی تکھٹے کیا جا رہے ہیں اور پتہ لگایا جا رہا ہے یہ کس کی مقبری پہ ہوئی ہے تو یہ بھی سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرائم کا ریشو بڑھنے لگا ہے کرائم کی بارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے علی کالونی والٹن میں گھر میں دو کروڑ مالیت سے زائد کی ڈکیٹی کی باردات ہو گئی ہے تین ڈاکو نے عبد الرشید ڈار کے گھر خواتین اور گارڈ کو یہ غمال بنا کر لوٹ مار کی ہے جبکہ ڈاکو نے پاکستانی اور امریکی کرنسی سمیت جیوری الیکٹرانس کا سامان بھی لوٹ لیا ہے جی ہاں متاثرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جبکہ پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے شواہد اکٹھے کیا جا رہے ہیں یہ سوال سے کاروائی کہاں تک پہنچی ہے بات کریں گے عرفان ملک سے جی عرفان بتائے گا کیا کیا گیا ہے پولس کی جانب سے اب تک جی بلکل آپ کو بتائیں کہ یہ علی کالونی والٹن کا گھر ہے جہاں پہ دو ڈاکو آج سے تین ڈاکو جو ہیں وہ عبد الرشید ڈار کے گھر میں اور انہیں گھر میں مجود خواتین اور سیکیورٹی گارز کو انہوں نے جرکمال بنا لیا اسلے کے زور پہ اور گھر کے اندر سے پاکستانی امریکی کرنسی اور دیگر جو غیر ملکی کرنسی سمیت الیکٹرونکس اور جولی کا سامان جو ہے وہ لوٹ کے پرار ہوئے اس حوالے سے جو شہری ہیں جن کے گھر کے اندر یہ اڈکیسی کی واردات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکو جو گھر سے دو کروڑ پر مالیت کا جو ہے وہ نقصان کر کے گئے لوٹ مار کر کے اپنے ساتھ جو قیمتی اشیاء تھی جس میں جولتی جس میں تلائی زیورات کے ساتھ ساتھ غیر ملکی اور پاکستانی کرنسی بھی مجود تھی اس کو لوٹ کے پرار ہوئے پولیس نے اس واقعے کے بعد موقع پہ پہنچی تو شہری جو حاجی رشید ڈار ہیں جن کا یہ گھر تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس بھی ٹائم پہ نہیں پہنچی اور اسی دیر میں ڈاکوں کو موقع ملا کے وہ لوٹ مار کر کے پولیس کے مطابق واقعے کی اطلاع کے بعد کاروائی شروع کرتی گئی ہے اور موقع سے جو فنگر پینٹس ہیں ان کو لیا جا رہا ہے جس کے بعد مزید کاروائی عمل میں لائے جائے گی ہرفار ملیک یہ بتائے گا متاثن کیا بتاتے ہیں کیا انہیں کسی اپنے قریبی پہ یا کسی پہ شک ہے جو پولیس کو انہوں نے اب تک بتایا ہوں جو رشید ڈار ہیں ان سے جب بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اس واقعے کے بارے میں علم نہیں تھا کہ گھر کے اندر بیل ہوئی تو انہوں نے جب ان کے کارڈ سے دروالہ کھولا تو تین جو ڈاکوں تھے وہ اس لے کے زور کے اوپر تمام افراد کو انہوں نے یہ ارتمال پنا لیا اور گھر میں لوٹ مار کرتے رہے ابھی تک ان کی جانت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کسی کے اوپر شک نہیں لیکن پولیس نے جو موقع سے ایویڈنس کٹھے کرنے شروع کی ہیں جس میں فنگر پینٹس ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ملزیمان کو ٹریس کر لیا جائے گا پولیس کا کہنا ہے جلد ملزیمان کو ٹریس کر لیا جائے گا ایرپان ملک ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ ادھر لاکڈاؤن کے دوران بھی چوری کی وارداتیں ہیں جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی گلشن راوی میں شہری یاسر کے گھر چوری کی واردات ہوئی چور شہری یاسر کے گھر سے چار بکرے چورا کر فرار ہو گئے جی ہاں بکرے بھی چوری ہونے لگے ہیں اب تو باردات کی سی سی ڈی وی فوٹیج بھی سٹی فائی ٹو کو محصول ہو گئی ہے بکرے لے کر دونوں ملزیمان سفید کیری ڈبے میں فرار ہوئے ہیں فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے بکروں کی بھی شامت آ گئی ہے بکروں کو بھی چوری کیا گیا ہے پولیس نے باردات کا مقدمہ درج کر لیا ہے اب بکروں کو تلاش کیا جائے گا آئے یہ بکرے کہاں گئے کس نے چورائے کیوں چورائے کون ملوپیس اسکندر یہ پتہ لگایا جائے گا پولیس کی جانب سے جبکہ چور جو ہیں وہ بکرے لے کر فرار ہوئے ہیں چار بکرے جو ہیں لے کر فرار ہوئے ہیں آبی چودری ہم موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں آبی چودری بتائے گا چوری تو ہو رہی ہے ابھی دو کروڑ کی چوری کی باردات سامنے آئی ہے اب یہ بکرے بھی چوری ہو گئے آجی بلکل لاغ ڈون کے دوران بھی شہر میں ڈکے تھی اور چوری کی بارداتوں کا سسلہ جاری ہے ایسی ایک باردات گل شنراوی کے علاقے میں ہوئی جہاں پر شہری یاسر کے گھر چوری کی باردات ہوئی ہے چور جو ہیں وہ گھر کے تالے توڑ کے گھر میں داخل ہوئے اور شہری کے قیمتی دمبے چھوڑانے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے باردات میں دیکھے جا سکتا ہے کہ کیری ڈیبے میں سوار دو ملزمان ہیں جو کہ شہری یاسر کے گھر پہنچے جو کہ پہلے تو اطراف کا اجازہ لیتے رہے وہ اس کے بعد گھر کے تالے توڑنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے اور لاکھوں مالیت کے دمبے ہیں وہ چھوڑانے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے باردات کی سسی ڈیوی فوٹیج میں دونوں چوروں کے چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں چوروں نے پینٹ شرٹ جو ہے وہ پہن رکھی ہے البتہ واردات کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے سوالے سے شہری کا کہنا ہے کہ پولیسی جانب سے واردات کا مقدمہ تو درش کر لیے گے لیکن سی سی ڈیوی کے باوجود ملزمان کا گسراغ نہیں لگ ملزمان تاہا گرفتار نہ ہو سکے آخری بہت شکری آپ کا اب بات کریں گے کرونا سے نمٹنے کی کرونا سے نمٹنے کیلئی پنجاب حکومت کا عالمی بینک کے فنڈز بھی استعمال کرنے کا فیصلہ ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی مدد میں ملنے والے فنڈز بھی پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو منتقل کیے جائیں گے پنجاب حکومت نے ایک ارہ بیس کروڑ محکمہ صحت کو منتقل کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے جی ہاں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی مدد میں عالمی بینک سے پی ایس ڈی پی پروگرام پر فنڈز کا اجراہ ہوا تھا پرائمری ہلتھ کی اپیل پر اب ایک ارہ بیس کروڑ کے فنڈز انہیں منتقل کیے جائیں گے مسید کی اپ ڈیٹس میں بات کریں گے علی رامے سے جی علی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہلتھ کیر کی طرف سے جب فنڈز کی ڈیمانڈ کی گئی کہ کرونا حوارے سے نمٹنے کے لیے ان کو فنڈز درکار ہے اس حوارے سے پنجاب حکومت جلد اجد ان کو سپلیمنٹی گرانے کے طور پر اضافی فنڈز کا اجراہ کرے تو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈی ہلتھ کیر کی طرف سے پی اینڈی بورڈ سے رجوع کیا گیا اور پی اینڈی بورڈ نے کہا کہ ان کے پاس پی ایس ڈی پی جو کہ ایک وفاق کا پروجیکٹ ہے جس میں مختلف حلقوں میں ترکیاتی منصوبہ جات مکمل کیا جاتے ہیں اس کا بجٹ ایک ارہ بیس کروڑ پیکا پڑا ہو ہے اور اس کو اگر فالی طور پر یوٹرلائز کیا جا سکتا ہے کرونا وائرس سے نبیٹنے کے لیے تو اس کے لیے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈی ہلتھ کیر نے پی اینڈی بورڈ کے مدد کے ساتھ انہوں نے ایک وزیرالہ پنجاب کو سمری ارسال کی کہ عالمی بینک کی طرف سے جو پی اینڈ پی ایس ڈی پی پروگرام کے لیے فنڈ جاری کیا گئے تھے وہ فنڈ اگر کرونا وائرس سے نبیٹنے کے لیے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈی ہلت کیر کو دے دیے جائیں تو اس میں خاطر کا کچھ اضافہ ہو سکتا ہے بجٹ کی یوٹرلائزیشن کے حوالے سے اور خاص طور پر جو انتظامات کے حوالے سے وہ کیا جا سکتے ہیں تو اسی پر وزیرالہ پنجاب نے ہاتھیمی اپروول دے دی ہے کہ پی اینڈی بورڈ وہ پی ایس ڈی پی کی مدد میں عالمی بینک کی طرف سے جو دیویلمنٹ سیکٹرز کے لیے فنڈ رکھا گیا تھا وہ فوری طور پر محکمہ پرائمری اینڈ کو دے دیجئے تاکہ وہ کرونا وائرس سے نبیٹنے کے لیے جو خاطرہ اقدمات ہیں وہ کر سکے اور یہ ڈیویلمنٹ سیکٹرز کا بجٹ تھا لیکن اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ بجٹ جو ڈیویلمنٹ سیکٹر میں آ رہا ہے اس کو فوری طور پر اب کرونا وائرس سے نبیٹنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے لیے عالمی بینک سے بھی اپروول لے لی کیونکہ عالمی بینک نے بھی اجازت دے دی ہے کہ اگر جتنا بھی فنڈ پنجاب حکومت کے پاس پڑا ہے جو ڈیویلمنٹ سیکٹر کے حوالے سے وہ کرونا وائرس سے نبیٹنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اب اس میں وزیلیرہ پنجاب نے حتمی اپروول دے دی ہے اور میں حکمہ خزانہ پنجاب کو ایک کمات بھی دیں گے فوری طور پر یہ بجٹ رل دیا جائے ادھر حکومتی جازت سے کام کرڑی والی انڈسٹریز کی چیکنگ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت نیک رونا انتظامات کی چیکنگ کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی ہے ڈائریکٹر لیبر انڈسٹریز ڈسٹرک آفیسر سیول ڈیفنس کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے محکمہ ہیلت اور ڈی سی آفیس کا نمائندہ چھاپا مار ٹیم میں شامل تیم کو انڈسٹریز میں چھاپے مار کا انتظامات کا جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ساؤتھ برڈ سے ساؤتھ برڈ کیا تفصیلات ہیں جب الکل کرونا وائرس کے دوران پنجاب پنجاب حکومت نے جن انڈسٹریز کو کام کرنے کی اجازت دی ہے ان کی اب بقاعدہ چیکنگ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایک نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے محکمہ انڈسٹریز کی جانب سے جس کے اندر پانچ بڑے ڈپارٹمنٹس کی ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں ان ٹیموں کے اندر جو متلکہ ڈریکٹر لیبر ہوں گے اس زلے کے وہ میمبر ہیں ساتھ ڈریکٹر انڈسٹریز سیول ڈیفنس کے نمائندہ محکمہ ہیلتھ کے نمائندہ اور متلکہ جو ڈپٹی کمیشنر آفیس ہیں ان کے ایک نمائندے شامل ہوں گے ٹیم کو ایسو بیس جاری کر دیے گئے ہیں کہ جتنی بھی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں کورونا کے دوران وہاں کے سرپرائز وزٹ کیے جائیں چھاپے مارے جائیں اور دیکھا جائے کہ ان صدادے کورونا کے حوالے سے جو ایک دامات ہیں ان کو کتنا فالو کیا جا رہا ہے جو فیکٹرییاں ہوں گی ان کے اندر سرپرائز وزٹ کے راستے چیک کیا جائے گا کہ کیا ماسک فراہم کیے گئے ہیں کیا ہینڈ سینیٹائزرز کا پروپر استعمال کروایا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ جو مہین امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ہوگا وہ سماجی فاصلوں کے اوپر کتنا اس کے اوپر مل درامت ہو رہا ہے کام کے دوران اس چیز کو ابزرف کیا جائے گا یہ نوٹفیکیشن کے راستے بتایا گیا ہے کہ پہلے چھاپے کے دوران صرف وارننگ دی جائے گی اور تین دن کا ٹائم دیا جائے گا جبکہ دوسرا اگر چھاپا مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے تب انڈسٹریز کو سیل کرنے کی اختیارات ہوں گے مطلقہ کمیٹی کو یہ تمام تر ایک پرفارما بنا دیا گیا ہے تمام تر ایکٹیوٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے اور ڈیلی امپلیمنٹیشن پرفارما اس کا نام دیا گیا ہے مطلقہ جو بھی پورے پنجاب بھر میں لہور سمیت جو ٹیمیں ہوں گی وہ روزانہ کے بنیاد پر پرفارما فل کریں گی اور مطلقہ ڈی جی انڈسٹریز پنجاب کو پرفارما بھجوائے کریں گی اور بتائیں گی کہ کتنی فیکٹریز کو ایک دن میں چیک کیا گیا اور کتنے کے خلاف کاروائیاں کی گئیں تو یہ نوٹفیکشن بقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے اور مطلقہ ڈپارٹمنٹس کو کہا گیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ کارڈنیشن کے راستے فوری طور پر انصداد کرونا کے حوالے سے جو اقدامات عمل میں لائے جائیں گے ساؤت برد بہت شکری ایس او پی بنائیں اور کام کریں وزیر سانت اسلام اقبال سے کار ڈیلرز فیڈریشن کے عدداروں کی ملاقات ہوئی ہے کار ڈیلر فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم خان چوہدری ادریز موجود پوری دنیا کرونا سے متاثر ہو رہی ہے جبکہ اس موقع پر وزیر سانت کہتے ہیں کہ کار شو رومز کو ایس او پی بنا کر کھولنے کی اجازت دی جائے گی جی ہوں میں اسلام اقبال کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شو رومز میں گاڑیاں کھڑی کریں اور کاروبار کریں کار لائن سے وابست آفرات کو کاروبار کی اجازت دی جائے گی اسے حوالے سے استدا کی گئی جو بھی ایس او پی ہونے پر ہیں ان پر عمل درامت کو یقینی بنا جائے گا گاڑیوں کو اتوار بازانوں کو خاتم کیا جائے گا جبکہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں مکمل تعاون کرنے کو تیار ہیں شویف خان کی جانب سے اس موقع پر یقین دہانی کروائی گئی ہے جس پر میاں اسلام اقبال نے کہا کہ کاروبار چلے گا تو ہی حکومت چلے گی اور لوگوں کو روزکار بھی ملے گا اس حوالے سے یقین دہانی کروائی جا رکی ہے کہ کار ڈیلرز کو شو روم اپن کرنے کی اجازت دی جائے گی وزیر سنت اسلام اقبال سے کار ڈیلرز فیڈریشن کی عہدے دارہ نے ملاقات کی لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے صدر شہزاد صلیم خان چوہدری ادریس بھی اس موقع پر موجود رہے جبکہ وزیر سنت اسلام اقبال نے کہا کہ پورے دنیا کرونا سے متاثر ہو رہی ہے وفاق اور صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا وقت کی اہم ضرورت ہے کرونا سے متاثر افراد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا خواجہ امران نظیر حکمرانوں کے 372 ترجمان کنفیوشن پیدا کر رہی ہیں خواجہ امران نظیر کا اس موقع پر مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں دکانے بند کر دی گئی اب جن کی دکانے بند ہیں ان کو آج ایک مہینے سے زائد ہو چکا ہے ان کو اس وقت یہ فیلونا شروع ہو گیا کہ جھنوں میں جائے کرونا مرنا تو ایک دن ہے ہم بھوک سے تو نہ مریں ہم جو سفید پوشی اس کا برم تو نہ ختم کریں تو اس حکومت کے جو اقدامات جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم لی اقدامات نہیں ہیں ایک کوڈینیشن نہیں ہے اور اس جب تک شہباز شی صاحب پاکستان نہیں آئے تھے یہ حکومت کئی نظر نہیں آ رہی تھی جس دن شہباز شی صاحب نے پاکستان میں قدم رکھا پھر ان کو ایک کمپیٹیشن ملنا شروع ہو اور یہی ہے اپلیشن کا کام ہوتا ہے آپ ایک ہیلدی کمپیٹیشن دیتے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ کو لازمی طور پر نکلنا بڑتا ہے تو اس کے بعد سے پھر کچھ اور لوگوں نے میر بانی کی اور کوئی ہلکی بھلکی مومنٹ نظر آئی لیکن آج بھی جو کنفیون پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ تین سو بھتر حکومتی ترجمان ہے جو اوبر بھی بیٹھے ہیں پنجاب میں بھی بیٹھے ہیں وہ ایک کوئی بات کرتا ہے دوسرا کوئی بات کرتا ہے ایک پروگرام میں مجھے کس نے کہا ہم نے تو بڑے آرڈر دی ہے چائنا سے سمانی نہیں ملتا اس کو میں نے کہا بھائی میرے ہے ویڈس اپ پہ چائنا سے کمپنیاں خبروں کا سلسل آگے بڑھاں گے اس پرک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ملک کے آپ شبے برات گزر جاتی ہے تو اگلے دن ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ آج رات کو عبادت کر لینا پھر آپ کو کوئی یاد کراتا ہے کہ خان صاحب شب رات کل رات گزر گئی تو آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ ایک دن ٹی وی پر آگے کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کرونا کنٹرول میں ہے دوسرے دن لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب پچیس اپریز تک تباہی ہو جائے گی مئی تک فلانا ہو جائے گا قوم کو کنفیوز مت کریں ایک واضح ڈیریکشن رکھیں ایک واضح پولیسی رکھیں ایک مکمل کارڈینیشن سسٹم رکھیں اور اگر آپ سے نہیں ہوتا تو مین آف پرائسیس شباز شریف سے ٹویشن لے لیں ہم تو بار بار کرتے ہیں کہ اس سے ٹویشن لے لیں سلمان رفیق سے ٹویشن لے لیں آپ مسلسل آپ نے جو تنہاؤں کا اعلان کیا میں یہ سمجھتا ہوں اور میری پوری ٹیم اور پارٹی سمجھتی ہے ہر ہیلتھ ورکر جو اس ہسپتال کا گیٹ کروس کر کے اپنی ڈیوٹی دیتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ نرس ہے چاہے وہ پیرامرڈکس ہے چاہے وہ ہیلتھ سموٹسٹاو ہے چاہے وہ سویپر ہے چاہے وہ وارڈ انڈڈ ہے چاہے اس ہسپتال کا مالی ہے سب کو وہ ڈگنی تنہا دینی چاہیے جس تنہا کا آپ نے اعلان کیا تھا آپ اس کی میشن مت کریں یہ لوگ اس وقت جانے ہتھیلی پر رکھ کر لڑے ہیں آپ میڈیا ورکرز کی باتیں کرتے ہیں یہ وہ میڈیا ورکرز ہیں جن کو اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ احادی تنہا پہ کام کرنا تو کرو نہیں تو گھر جاؤ خدارہ ان کے لیے کوئی پیکیج اناؤنس کریں اور وہ پیکیج جو آپ نے اناؤنس کیا فیاضر حسن چوان صاحب یہ ان کی تصحیق ہے خدارہ آپ لوگوں کے شہید ہونے کا انجازار مت کریں وہ نرس جان سے چلی گئی وہ ڈاکٹر شہید ہو گئے وہ واپس نہیں آئیں گے اب باقیوں کو بچانا ہے خدارہ اس ملک کے لیے کام کریں اپنی زبانوں کو بند رکھیں اور یہ جو ٹیسٹ جو ہے جو اتنے بہنگے ہو رہے ہیں میں ہسپتال کا نام نہیں لوں گا آپ کو پتہ ہے وہ نوہزار کا ٹیسٹ کر رہا ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا جو سلمان رفیق اور شباہ شریف نے کیا تھا ترلل بشر میر تھے دل رات پھرتے تھے ہمارے تمام ساتھی پھرتے تھے ڈینگی کے وہاں میں نوے روپے کا ٹیسٹ اکروس دی بورڈ ہو گیا تھا آج کیا عمر مانے ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ اس کی کاسٹنگ ریٹ پر کیوں نہیں ہو سکتا آپ کاسٹنگ کے ساتھ ان کو دو چار سو روپے منافع بھی دے دیں یہ نیب لاہور ساری باتیں ایک طرف نیب سے بہت سارے تحفظات ہیں نیب نے جو ماشاءاللہ نوٹس لیا ہے ابھی جنگیر ترین کی اور خسروب اختیار کی اٹھا چوری کا اور انہوں نے اس کا نوٹس لے کر شباہ شریف کو نوٹس کیا اور بلالیا ہے نیب کی یہ بھی میربانی ہے لیکن نیب نے ایک کام لاہور میں یہ کیا ہے جو بات ہے وہ ماننی چاہیے انہوں نے چکتائیز لیب کو بلائیا اور ان سے کہا کہ ٹیسٹ ریٹ آدھا کر دیں تو انہوں نے آدھا کر دیا نیب کی میربانی ہے لیکن یہ نیب کا کام نہیں تھا یہ گورنمنٹ کا کام تھا آپ لوگ سوئیوں میں ہیں خدارہ باہر آئیں لیبز کے ساتھ بات کریں ان کے ریٹ کو کم کروائیں اور ٹیسٹنگ جو ہے جو تین ہزار کی آپ کی کپیسٹی ہے اس کو آگے لے کر جائیں آپ کے تمام ہسپتالوں میں کپیسٹی موجود ہے ضرورت سمر کی ہے کہ آپ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں ان کو پروائیڈ کریں میرے ساتھ ایک حکومتی درجمان ایک پروگرام میں بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ہم آرڈر دیتے ہیں ہمیں آرڈر کا جواب نہیں آتا تو مجھ سے نمبر لے لیں میرے پاس لوگوں کے نمبر چینیز کے موجود ہیں اور بہت سارے دوستوں کے پاس موجود ہے جو ٹیسٹنگ کٹس دینا چاہتے ہیں آپ پیسے تو ہرچیں آپ تو چندوں پہ پھل رہے ہیں اور میں یہاں پر عمران حاند صاحب کی تریف کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا اتنا عالی آپ کو حکمران ٹیلنٹیڈ اللہ نے دیا ہے کہ لوگ عیدی کو دیتے ہیں اس نے عیدی سے بھی ایک کروڑ لے لیا یہ اتنی قوانٹی والا حکمران آپ کی مہربانی یہ مانگے تانگے کے معاملے سے باہر نکلیں سرکار کا پیسہ ان لوگوں کے لیے ہرچ ہونے کے لیے ان پر سرکار کا پیسہ ہرچ کریں خدا کے واسطے ہوش کے ناخل لیں ٹائگر فوس بنتی رہے گی ان لوگوں کو ٹائگروں کے حوالے نہ کریں ان لوگوں کو ریم کریں میں ایک بار پھر جناب شباہ شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں حکم دیا ہوا کہ آپ باہر نکل کر آتے کریں اور باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور کرنل عبیشت صاحب جیسے ساتھی اور بہت سارے ساتھی جو یہ تعمل کرتے ہیں میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کی ذات میرے ان سب بچیوں اور بہنوں اور بھائیوں کو اپنی امان میں رکھے ہمارے تمام لوگوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے ہمارے تمام پیشنٹس کو تمام پیشنٹس کو اللہ کی ذات سیتیاب کرے میں ایک بار پھر ڈاکٹرز کا نرسز کا الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کا اپکا کے بھائیوں کا اپنے وار اٹینڈنز کا اپنے مالیوں کا اپنے وار اٹینڈرز کا اپنے ہسپتال کے کریکل سٹاف کا ایک ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی یہ ماننے کی بات ہے کہ آپ فرنٹ لائن آرمی ہیں لوگ کرونا سے دبک کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بچیاں اور یہ بھائی یہ ساتھی یہ کرونا سے لڑنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں آپ کی عظمت کو سلام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے قرنل مبشر صاحب اپنے شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تم میری ایک منٹ دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ نیب کو اس وقت جلدی نہیں ہوتی جب گھترو پکتیار اور جنگ ساتھ رفیق کو گرفتار کرتے وقت ساتھ رفیق کو گرفتار کرتے وقت تو کسی فرانویگ ریپورٹ کا انجزار نہیں کیا گیا تھا حمزہ شہباز کو گرفتار کرتے وقت کسی فرانویگ ریپورٹ کا انجزار نہیں کیا گیا دس ماہ سے حمزہ شہباز بے گناہ قید کاٹ رہا ہے آج تک آپ اس پر الزام تیار نہیں کر سکے جس کو ریفرنس کہتے ہیں مریم نواز کو آپ نے پکڑ لیا الزام تیار نہیں کر سکے جس کو ریفرنس کہتے ہیں نواز شریف کو بغیر فرانویگ ریپورٹوں کے گرفتار کیا شہباز شریف کو بغیر فرانویگ ریپورٹوں کے گرفتار کیا شاہد حکان عباسی ایسن اقبال رانہ سناولہ کو فرانویگ ریپورٹوں کے بغیر گرفتار کیا حافظ نومان کو کامران مائیکل کو مفتا اسماعیل کو بغیر فرانویگ ریپورٹوں کے گرفتار کیا نہیں کیا تو کیپی کے اس چیف پریسر کو جس نے شانگلہ ہیل سکینڈل کیا جس نے بی آٹی سکینڈل کیا نہیں کیا تو آٹا اور چینی چوروں کو آپ نے گرفتار کیا لوٹس بھی نہیں کیا تو قوم یہ تماشاں دیکھ رہی ہے میں آج یہ سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن میری ترخواست ہے آپ لوگوں سے کہ خدارہ اس ملک پر رحم کریں یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے اس میں اتنی جلدی کیا ہے کہ شباز شریف صاحب کو بلائے بگر روٹی حضم نہیں ہونی شباز شریف کہیں نہیں جا رہا آپ کی امیدیں انشاءاللہ پوری نہیں ہوں گی شباز شریف ڈٹ کے کھڑا تھا وہ ڈٹ کے کھڑا ہے وہ یہ بہانہ لگا سکتا تھا کہ فرائٹیں بند ہوگی ہیں میں پاکستان نہیں آسکتا لیکن فرائٹیں بند ہونے سے پہلے وہ پاکستان آئے ان کی نیت پر الحمدللہ کوئی شوبہ نہیں کر سکتا اور آج تک باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن جب کورس میں معاملہ جاتے ہیں تو ایک ڈھیلے کا ثبوت نیپ پروائیڈ نہیں کر پاتا تو نیپ کو جو لوگ بلیک میل کر رہے ہیں ویڈیوز کے نام پر دوسری ناموں پر ہمیں اچھی طرح نیپ کی مجبوریوں کا احساس ہے جہاں نیپ اچھا کام کرے گی ہم وہاں اس کی تاریخ بھی کریں گے لیکن یہ وقت انتشار کا نہیں ہے اتفاق کا ہے اور اس کی حکمران سبتے پر زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے یہ وقت انتشار کا نہیں یکٹ رہتی کا ہے نولی کی راہنما خواجہ امراض نظیر دیگر راہنما کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے بی آئی اے دبائی میں بھزے پاکستانوں کے لیے آج دو خصوصی پروازیں چلائے گی دونوں پروازوں کے ذریعے دبائی سے پانچ سو مسافروں کو لاہور لائے جائے گا دبائی سے پرواز پی کے دو سفر چار شام پانچ بجے دو سو پچاس مسافروں کو لاہور لائے گی جی ہاں دوسری پرواز پی کے آٹھ ساتھ سفر دو رات دس بجے دو سو پچاس مسافروں کو لاہور لائے گی بی آئی اے دونوں خصوصی پروازوں کے لیے ٹرپل ساتھ تیارے استعمال کرے گا مسافروں کو لاہور پہنچنے پر دو دن کے لیے کارنٹی میں رکھا جائے گا اس حوالے سے تمام تر انتظامات کے جو کو مکمل کیے جا چکے ہیں پی آئی اے کے جانب سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی آئی اے کے عملے کی سکیننگ بھی کی جائے گی پی آئی اے دبائی سے دو سپیشل پروازیں چلائے گا دبائی میں فسے پاکستانیوں کو وطن لانے کے لیے پی آئی اے کے جانب سے دو خصوصی پروازیں تیار کر لی گئی ہیں حاضر ہوں گے بریک کے بعد پنجاب میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی کرونا کو شکست دینے لگے ہیں زیر علاج مزید چار بچوں نے کرونا کو شکست دے دی ہے ایم ڈی ڈاکٹر سلیم کی جانب سے بتایا گیا ہے جی ہاں چلڈن ہسپتال سے صحتیاب ہونے والے بچوں کی مجموعی تعداد چھے ہو گئی ہے ڈاکٹر سلیم کے مطابق اب تک چلڈن ہسپتال لاہور میں سولہ مریض لائے گئے ہیں سولہ میں سے نوہ کنفرم کرونا وائرس کے مریض تھے تفصیلات چونگے بسام سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے بسام سلطان بتائے گا مریض صحتیاب بھی ہو رہی ہیں کیا سیچویشن ہے چلڈن ہسپتال کے اندر زیرے علاج کل جو نو بچے تھے ان میں دو جو ہے وہ اس سے قبل کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر چار مزید بچے جو ہے وہ کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اور اس وقت چلڈن ہسپتال سے مجموعی طور پر صحتیاب ہونے والے بچوں کی تعداد چھے ہو گئی ہے مجموعی طور پر نو افراد جو ہے نو بچوں کو چلڈن ہسپتال لے کے آیا گیا تھا چھے صحتیاب ہو کر گھر واپس لوٹ گئے ہیں اس وقت تین تصدیق شدہ مریض جو ہے وہ وہاں پر زیرے علاج ہیں اگر صبح بھر کے اندر جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں تو ان کی تعداد تین ہزار چھے سو چھاسی ہو چکی ہے جبکہ لاہور شہر کے اندر جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد پانچ سو چوراسی ہے اور ان کو مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں کے اندر جو بنائے گئے کارنٹائن سینٹرز ہیں اور جو آئیسولیشن وارڈز ہیں وہاں پر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس وقت میں میو آسپٹل میں موجود ہوں اور میو آسپتال میں اس وقت ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو ون تھیٹی ایٹ ایک سو پینٹیس سے زائد جو ہے وہ یہاں پر تصدیق شدہ مریض زیرے علاج ہیں جن کو یہاں پر جو نورت میڈیکل نورت سرجیکل اور ایوی ایچ رومز کے اندر بنائے گئے جو آئیسولیشن وارڈز ہیں وہاں پر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے جو پاکستان کڈنیا لیور انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر اس وقت چوبیس تصدیق شدہ مریض زیرے علاج ہیں گنگا رام اور جنرل ہسپتال کے اندر تین تصدیق شدہ مریض زیرے علاج ہیں جنہ ہسپتال میں چار جبکہ سرویسز ہسپتال میں بیس تصدیق شدہ مریض زیرے علاج ہیں جو سرویسز ہسپتال ہے جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے ان کی یہاں کے تین مزید نرسز میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور اس وقت پہ کل جو ہے وہ نو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جو نرسز ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئی ہیں اور ان کو سرویسز ہسپتال میں زیرے علاج رکھا گیا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا سرویسز ہسپتال میں جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد بیس تک جا پہنچی ہے تو ایک جانب جہاں پہ تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب لوگ تیزی سے جو ہے وہ اس وائرس کو شکست دیکھ کر سہتیاب ہو کر گھر واپس بھی لوٹ رہے ہیں تیزی سے سہتیابی کا عمل بھی جاری ہے بہت شکریہ وسام سلطان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جہاں اچھی خبریں آ رہی ہیں وہیں شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی مسلسل بچنے لگی ہے لوگ ڈاؤن کے باوجود کرونا وارس کے وار جاری ہیں شہر میں ایک ہزار چونتیس گھروں کو سیل کر کے کارنٹین میں تبدیل کیا گیا ہے شہر کے ایک ہزار چونتیس گھروں میں چار ہزار دوسو چھتیس افرات کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں راو دلشاہت سے راو دلشاہت کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر روز کوئی اچھی خبر بھی شیئر کی جائے لیکن بدقسمتی سے کرونا وارس کے حوالے سے جو خبریں وہ اچھی نہیں ہیں خطرے کی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے آپ کو یہ بتائیں کہ لہور شہر میں اب تک ایک ہزار چونتیس گھروں کو مکمل لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے جن میں چار ہزار دو سو چھتیس افراد ہیں جن کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ لہور شہر کے ایک ہزار چونتیس جو گھر ہیں ان کو کرنٹینہ میں تبدیل کیا گیا ہے اور ان میں جو افراد ہیں چار ہزار دو سو چھتیس وہ بھی ان کو بھی کرنٹین کر دیا گیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے جو گزشتہ ہفتے کے فگرز تھے اس کے مطابق آٹھ سو انسٹھ گھر تھے مختلف علاقوں میں جبکہ اب ان کی تداد بڑھ چکی ہے اور یہ چار ہزار اب یہ تداد جو ہے وہ ایک ہزار چونتیس ہو گئی ہے پی ڈی ایم اے کے عداد و شمار کے مطابق اس وقت لہور شہر کی جو یہ گھر ہیں ایک ہزار چونتیس ان میں شادرہ بیگم کوٹ شادباغ اسی طرح سے جو ہے وہ مکن پورا چاہ میران سکندریہ کلونی گلچن راوی رستم پارک موڈل ٹاؤن شپ بٹا چوک اور دیگر آبادیوں کے یہ گھر جو ہے وہ مکمل لوگ ڈاؤن ہیں جبکہ ان میں جو گوشتہ ہفتے کے فگر سے ان میں ان گھروں میں جو لوگ تھے جن کو کرنٹینا کیا گیا تھا ان کی تداد تین ہزار تین سو نو تھی جو اب چار ہزار دو سو چھتیس ہو چکی ہے تو اس طرح سے جو وار ہیں ڈینگی کے وہ جاری ہیں اور اس کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ بھی کیے جارہے ہیں لیکن جو تداد ہے وہ کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور آج کے یہ ہوشربہ فگرز جو ہیں وہ ہم آپ کو پی ڈی ایم میں کے دستاویزات کے مطابق جو ہیں وہ یہ جو فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے آپ رکھ بھی رہے ہیں فگر میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ رادل شاہد واپس آنگے اس پرک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئی ہے ویلکم بیک اہم خبر شامل کریں گے کرونا وارس کے خلاف سپیکر چوہدری پرویزلاہی اسمبلی ملاسمین کے شانہ بشانہ ہیں سپیکر اسمبلی کی آمد پر داخلی دروازے پر لگی ڈس انفیکشن ٹنل سے گزرے جبکہ چوہدری پرویزلاہی فائنینس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے اسمبلی آمد پر سیکیٹری اسمبلی محمد خان بھٹی نے اسپیکر کا استقبال کیا ہے جبکہ مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کس طرح سن کے آمد ہوئی ہے کرونا وارس کے خلاف سپیکر چوہدری پرویزلاہی اسمبلی ملاسمین کے شانہ بشانہ جبکہ اسمبلی آمد پر داخلی دروازے سے گزرے ہیں ڈس انفیکشن ٹنل سے گزرے اور چوہدری پرویزلاہی فائنینس کمیٹی اجلاس کی اجلاس کی اجلاس کی اجلاس کریں گے اسمبلی آمد پر سیکیٹری اسمبلی محمد خان بھٹی نے اسپیکر کا اس موقع پر استقبال کیا ہے پنجاب کے بجٹ کی تیاریاں ہیں اور اکین اسمبلی کی اتم دلچسپی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے محقبہ فائنانس کی جانب سے ارکین کو آن لائن پورٹل دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا بات کریں کہ کذافی بٹ سے کذافی بٹ بتائے گا ٹیکنالوجی کو بھی استعمال نہیں کیا جا رہا پنجاب کے بجٹ کی تیاری کا کام تو شروع کر دیا گیا ہے لیکن جن لوگوں نے تجاویز دینی ہے جن ارکین نے تجاویز دینی ہے ان کی جانب سے جو خموشی اختیار کی گئی ہے موجودہ صورتحال کے اندر ارکین اسمبلی کو فینانس رپارٹمنٹ کی جانب سے آن لائن سہولت بھی فراہم کی گئی ہے آن لائن پورٹل بھی بنایا گیا ہے کہ ارکین اسمبلی گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ بجٹ پر اپنی تجاویز دے سکتے ہیں لیکن محکمہ فینانس کے جو ذرائیں ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آرکین اسمبلی کی ابھی تک جو ہے وہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے جس طرح رسپونس آنا چاہیے آرکین اسمبلی کی جانب سے ویسا رسپونس انہیں ابھی تک نہیں ملا حالانکہ یہ ایک بڑی سہولت ہے کہ آپ نے آن لائن پورٹل پہ جا کے اپنی تجاویز جو ہیں وہ سبمٹ کرنا ہے لاغین اور پاسفرٹ جو ہے آرکین اسمبلی کو بھیجوا دیے گئے ہوئے ہیں تین سو ستر کا یہ ایوان ہے لیکن اس تین سو ستر کے ایوان میں سے صرف چند ایک نے جو ہے وہ اپنی تجاویز بھیجوائی ہیں باقی جو ہیں وہ بلکل خاموش ہیں فینانس ڈپارٹمنٹ نے اسمبلی سیکٹریٹ کو بھی یہ ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آرکین اسمبلی کو اس حوالے سے باور کروایا جائے کہ وہ اپنی تجاویز جلد دس جلد اس آن لائن پورٹل کا فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ بھیجوا دیں تاکہ بجٹ کے اندر جو ہے وہ تجاویز جو ہیں وہ شامل کی جا سکے میکمہ فینانس کی طرف سے جو ہے وہ ذرائع جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عام حالات کے اندر نورمل حالات کے اندر بھی جو ہے آرکین اسمبلی کی جانب سے اس طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا جاتا رہا ہے جس طرح کہ انہیں کرنا چاہیے بجٹ کے آخری دنوں میں بلکل تجاویز دی جاتی ہیں اور اب تو ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے وقت ہی وقت ہے بیٹھنا ہے کمپیوٹر پر اور تجاویز مرتب تجاویز جو ہیں وہ دے دینی ہے لیکن ابھی تک نہیں دی گئی ہے کچھ لوگوں کو جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ آرکین اسمبلی کو پرابلمز آئی تھی کہ انہیں پورٹل کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی جنہیں ہوم سرویس فراہم کی گئی ہے گھر جا کے انہیں سمجھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس پورٹل پر وہ اپنا لاغن کر کے تجاویز دے سکتے ہیں لیکن ابھی تک تجاویز جو ہیں وہ نہیں آئی ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلی سیکٹریٹ نے ایک ہفتے کی محلت دی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر فینانس ڈیبارٹمنٹ کو جو ہے وہ اچھا رسپ ہر اکین اسمبلی تجاویز بھیجیں پورٹل استعمال کرنا نہیں آتا تو سیکھ لیں اس حوالے سے درخواست بار بار کی جاری ہے ایک اضافی اوبارت بہت شکریہ لاہور ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ٹائریکٹرز کا اکیانموہ اجلاس جاری ہے چیرمن الوی ایم سی ریا سمید چوہدری اجلاس کی صدا رکھ کر رہی ہیں الوی ایم سی کے فلیٹ کی مرمتی لاغت میں کمی لانے کا ایجنڈا پیش کیا جائے گا بیران اللہ قوامی کانٹریکٹرز کے اضافی ورکرز کا معاملہ بھی زیرے بحث آئے گا چار ماہ کے لیے کلیکشن کے کانٹریکٹ کا اہم معاملہ زیرے بحث آئے گا الوی ایم سی میں انٹرنل آڈیٹر کی نئی آسامی تخلیق کرنے کی منظوری دی گئی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ گوشتہ بورڈ آف ٹائریکٹرز کے اجلاس کے فیصلوں پر عمل درامت کی توصیح بھی کی جائے گی نیو سٹوڈیو سیف الوقت اتنا ہے مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے سٹی فورٹی جو